موسینِ موسینہ حکیم سعید کے ہفتے آسمہ حکیم سعید چھوڑ کر دل شکستہ سب کو چل دیئے نہ گیا حکیم سعید اس کے ساتھ اس کے ساتھ اب میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر آصف محمود جاہ صاحب سے آپ کی بھرپور تعلیوں میں جو وفاقی ٹیکس محتسب عالی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر آصف محمود جاہ صاحب عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علی محترمہ جناب سعیدی راشد صاحب سینیٹر مشاہد سین سید صاحب زفر اقبال صاحب اور دوسرے شرکا حکیم حکیم حمد سعید بہت بڑے انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے خیر ان ناس امائی انفا ان ناس آپ میں سے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی بلائی کے لیے دوسروں کی حمددی کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو میرا خیال ہے حکیم حمد سعید پہ یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے ساری زندگی انہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان 1948 میں آئے اور اس وقت پھر جت گئے انسانیت کی خدمت میں اپنی فکر سے اپنے عمل سے اپنے طب کے شعبے سے انہوں نے اس طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کی ایسے افکار چھوڑ گئے کہ آج ان کے افکار کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے کیوس انتشار ذہنی انتشار ملکی انتشار کے اس دور میں جیسے پوفیس صاحب نے کہا کہ ڈائلاغ کی بہت ضرورت ہے میں چند دن پہلے انکرہ میں تھا عالمی موتسبین کی کانفرنس ہو رہی تھی تو صدر اردگان نے وہاں تشریف لائے انہوں نے تقریر کی تو وہاں مندوبین جو تھے یوکرین کے بھی تھے جو ریپزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے اور ریشیا کے بھی آئے ہوئے تھے تو صدر اردگان نے دونوں کو ویلکم کہا اور دونوں کی ملاقات کروائی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سال سے دیار ایٹ وار ایک دوسرے کو تہہ تیک کر رہے ہیں اور ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہزاروں ڈیتھ سو چکی ہیں مگر بات کرنے پہ دونوں کو صدر اردگان نے رازی کیا تو ہم کیوں نہیں ہمارے ملک کے اپنے اپوزیشن والے اقتدار والے کیوں نہیں رازی ہو سکتے کیوں نہیں مل بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکتے تو آج کے دور میں افکار حکیم سعید شہید کی اتنی زیادہ ضرورت ہے مکارم اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اخلاق کے حسنہ تھے آپ نے درس دیا تو حکیم حمد سعید نے جیسے اخلاق ہمارے بہتر بنائے میں بچپن میں حمدد نونحال پڑا کرتا تھا اور اسے روشنی حاصل کرتا تھا میں بنیادی طور پر ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا گریجیٹ ہوں مگر میں طب کے شعبے سے حکیم سعید سے بہت متاثر ہوں میں نے بھی ایک میری کتاب دواغ ازار شفا کے نام سے ماشاءاللہ ہے اور اس میں میں نے آلٹرنیٹر میڈیسنز پہ جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ آج نیوٹری فارما کا دور ہے آج سب سے زیادہ دو دعائیاں ہم نے کرونا کے لیے ایک سیرپ بنایا حل دی زیتون کا تیل اور آلیوائل پہ مشتمل ماشاءاللہ وہ بہت افیکٹیو رہا اس طرح ہم نے شربت پپیتا انٹرڈوس کروایا میڈیکل ڈاکٹر اس پییکنگ ٹو یو تو میں تو حکیم صاحب کی فکر سے ان کی تیپ سے آج ہربل میڈیسن کا دور ہے آج بالکل اسی کی طرف بات پلٹ رہی ہے کہ جو ہربل میڈیسن ہے ویڈاؤٹ سائیڈ فیکٹس ہیں سائیڈ فیکٹس سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں دعائیاں کھانے سے لوگوں کی ڈیس بھی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے میں مشاہدستان صاحب کی خدمت میں بھی یعظ کر رہا تھا کہ آج دور ہے مقالمے کی ضرورت ہے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے حکومت میں اپوزیشن میں اگر یوکرین میں بتا رہا تھا یوکرین اور رشیہ کے مندوبین مہتسبین کانفرنس میں آئے ہوئے تھے تو صدر اردگان نے دونوں کو کٹھا کر دیا دونوں کو بٹھا دیا کہ بات کریں اپنے مسائل کا حل بات کرنے میں ہے تو آج میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ حکومت سے اور اپوزیشن سے چاہیے کہ دونوں آپس میں بات کریں اور بات کر کے مسائل کا حل کریں اس پاکستان ہے تو ہم ہیں حکیم صاحب بھی یہی کہتے تھے میرے والد ماجد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان شہارپور سے لاہور آنے تک ہمیں تین مہینے پیدا چلنا پڑا راستے میں کئی لوگ شہید ہو گئے کئیوں کو دفنایا کئیوں کو گڑے میں پھینک کے آگے بڑھیں اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں مجھے انہوں نے یہی ایک ہمیشہ سبق دیا کہ بیٹا آپ کو جو عزت ملی ہے آپ کو جو عدہ ملے اس پاکستان کی وجہ سے ملے اس پاکستان کا آپ نے کرز اتارنا ہے اور ایک پاکستان کو عزت دینی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے یہی حکیم محمد صحیح کا سبق تھا یہی ان کا درس تھا یہی انہوں نے پاکستانیوں سے کہا اور کہتے کہتے اچھی باتیں کرتے کرتے پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہوئے اور وہ انہوں نے اپنی جان بھی دے دی تو اس حکیم صحیح شہید کے پیغام کو عام کرنے کی جو انہوں نے کہا کہ اخلاق بنائے انسانیت کی تعمیر کریں جاگو جگاؤ پڑو پڑاؤ یہ جو ان کی باتیں ہیں مشل راہ ہیں آج بھی ان باتوں پر عمل کر کے ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں اور اس جو آج کل دلدل ہے جو نظر آتا ہے پاکستان نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا یقین کامل ہے میرا ایمان ہے اس پاکستان نے قائم رہنا ہے یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے حکیم سعید شہید نے اس پاکستان کے لیے خون دیا پاکستان قائم رہے گا مگر ہم سب کو اپنا اپنا حصے کی شما جلانا ہے ہمیں کام کرنا ہے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر آصف محمود جاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے اس لیے بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ آپ انہی الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے جو حکیم سعید صاحب بھی کرتے تھے اور ان کی تحریروں میں بھی ہمیں ملتے ہیں چاہے وہ اسلام کے ریفرنس سے ہو چاہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نظریہ پاکستان کے کانٹیکس میں